اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل یعنی وائرل نیوز لائیو پر بہت ہی اہم بیان لائیو ہوتا ہے رات نو بجے آج کے بیان کا بڑا اہم اور بڑا پیارا عنوان ہے کہ عورتوں کو حق اسلام نے دلایا قرآن نے بیان کیا پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دلایا عورتوں کو حق دلایا آج رات آپ کو بتایا جائے گا کہ آج یہ جو دنیا وومنس دے کے نام پر جو دھونگ مچا رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤ گا کہ دنیا کی نگاہ میں عورت کا کیا حق ہے عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے قرآن نے پیارے نبی نے عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا اور کیسا عورتوں کو حق دلایا تو آج رات کا بیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ ضرور سنیئے ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ گزش تک کل بعد نماز مغرب ریاست مہاراشت کے بیڑ شہر میں استعمدہ جو گراؤنڈ ہے جو میدان ہے ہزاروں کم بجمع وہاں پر جمع تھا اور جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس ادارے کا سالانہ جلسہ تھا جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا اس جلسے کی صدارت جمعیت علماء مہاراشت مرکتوارا کے صدر محترم حافظ ذاکر صدیقی صاحب نے فرمائی اور شہر کے بڑے عالم دین ہر دل عزیز مفتی عارف صاحب ہے اور ایسی جاننا سے مولانا عیسیٰ خان کاشفی ہے اور یوں سمجھے کہ شہر بیڑ کے مدینہ مسجد کے امام محترم ہیں مفتی عبداللہ صاحب ہے بہت سارے علماء پورے سٹیج علماء سے کچا کچ بھرا ہوا تھا اور عوام ہزاروں کا مجمع گزش تکل آیا تھا گزش تکل الحمدللہ اللہ نے بڑی اصلاح معاشرہ پر بڑی اہم باتیں جوانوں سے میں نے کہا اللہ نے کہلوائی اور دین کی تعلیم کی اور مدارس اور علماء کی اہمیت پر بھی بہت پیارا پرگرام ہوا میں آپ کو بتا ہوں کہ رات گیارہ بجے میں بیڑ سے نکل گیا اور پوری رات سفر کر کے فجر میں یہاں پر پہنچا پھر ابھی صبح صبح اسٹوڈیو میں آ گیا کیونکہ ابھی گیارہ بجے آج مجھے کوٹ میں بھی حاضری دینی ہے کیونکہ اچھے کام کرتا ہوں تھوڑا سا قوم کی آواز اٹھاتا ہوں قوم کے لیے لڑتا ہوں راستوں پر اتر آتا ہوں راستے اور سڑکے بھی جام کرتا ہوں تو تھوڑے سے کیسز تو چل رہے ہیں تو آج گیارہ بجے پھر کوٹ میں حاضری دوں گا دعائیں کیجئے کہ اللہ سارے مسائل کو حل فرمائے اور پھر رات میں پھر لائیو بیان کروں گا اور آئندہ کل پھر ریاست مہاراشت کا اکولہ زلے کا جو اکوٹ شہر ہے اکوٹ شہر ہے کل اکوٹ شہر میں بہت ہی اہم پرگرام ہوگا اکوٹ شگاؤں لوہارہ آسپاس کے لوگ اکولہ آسپاس کے جتنے لوگ ہیں ضرور اس پرگرام سے فائدہ اٹھائیں خیر بیڑھ والوں کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیڑھ والوں نے روڑ پر آ کر دو تین کلومیٹر کا پورا لمبا استقبال کیا اور پھولوں کی بارش برسائی خیر بیڑھ کے تمام علماء اور تمام جوانوں کو میرا دل سے سلام اور شکریہ بیڑھ کا پرگرام بڑا کامیاب رہا آئی نادرین پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں یو این او میں مسئلہ کشمیر کے گونج سنائی دی جی ہاں پاکستان کے وزیر خارجان نے یوم خواتین کے موقع پر کشمیری خواتین کا معاملہ اٹھایا جی ہاں خیر ہندوستان نے کہا کہ بس پاکستان ایسی شرارت کرتا رہتا ہے اور ہمیں بدنام کرتا رہتا ہے ہندوستان نے کہا کہ ہم اس پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہندوستان نے بلاول بھٹو کے الزام کو مسترد کر دیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر ہندوستان نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ہندوستان نے کہا کہ اس طرح کے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے یعنی پاکستانی وزیر خارجانے مسئلہ کشمیر تو پاکستان اٹھاتا ہی رہتا ہے کہ کشمیر نے کس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حکومت بھی کیسے ظلم کر رہی ہے لیکن یوم خواتین کے موقع پر کشمیری خواتین کا کتنا برا حال ہے اس مسئلے کو یو این او میں پاکستانی وزیر خارجانے بلاول بھٹو نے اٹھایا جس کو ہندوستان نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا آئی رہا دین دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے ملک میں بی جے پی بلکل ہٹلرانہ تانہ شاہی آمیرانہ ظالمانہ اور قاتلانہ انداز میں حکومت کرنا چاہ رہی ہے ایک طرف پریانکا گاندی کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ایک ہی کام کر رہی ہے کہ ہماری گود میں آ جاؤ بیڑی آؤ ہماری پارٹی میں آ جاؤ یا پھر ای ڈی سی بی آئی تمہاری پیچھے لگا دی جائے گی اسی بات کو گودش تکل بقاعدہ ریاست مہاراشت کے ایکس سی ایم ثابت وزر اعلیٰ ادھو اٹھا کرنی بھی کہا کہ بی جے پی میں آؤ یا پھر جیل جاؤ بی جے پی کی یہ ناپات اور گھٹیا نیچ پالیسی ہے اور ادھو اٹھا کرنے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہیں ایجنسیوں یعنی سی بی آئی ای ڈی وغیرہ کے ذریعے سے پریشان کیا جا رہا ہے آئی ناظرین منیش سیسو دیا جو عام آدمی پارٹی کے قدعور نیتہ ہے اور دلی کے یوں سمجھئے کہ ایکس نیتہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ابھی فی الحال جیل کی صلاحوں میں ہیں اب سے سودیہ کی گرفتاری کے خلاف اروند کے جریوال یعنی دل کے سی ایم نے بھی احتجاج کیا گاندھی سمادی پر دھیان لگایا سات گھنٹے کا در نہ دیا اور یہ کہا کہ اس وقت ہمارے پی ایم وزیر آزم نردر موڈی اسکول اسپتال بنانے والوں کو جیل بھیج رہے ہیں اور کھربوں روپیے لوٹنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں یعنی گویا کہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جو لوگ کھربوں روپیے لوٹ کر چلے گئے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگا رہا پایا ہے اور ابھی بھی جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو بچانے کی وزیر آزم اور بی جی پی پوری کوشش کر رہی ہے تو سی اینا کیجریوال نے کہا کہ ہمارے پی ایم اسکول اسپتال بنانے والوں کو جیل بیج رہے ہیں اور کھربوں روپیے لوٹنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں آئی رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ناصر اور جنید کا بھگوہ آتنگوادیوں نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا اور کمال کی بات ہے کہ ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوئے ہیں بلکہ اہم ملزم کو بچانے کی ہکومت نے پوری کوشش کی ہے ستہ دھاری پارٹی یعنی ملک کے ستہ دھاری پارٹی نے اور بھگوہ ٹولے نے پوری کوشش کی ہے اہم ملزم کو بچانے کی ابھی ملزم گرفتار نہیں کیے گئے ہیں اس لیے ابھی خبر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے جو ایکس سی اے میں سابق وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بھارت کے گورنر کو ہریانہ کے گورنر کو میبرنڈم پیش کیا اور کہا کہ ناصر اور جنید کے قاتلوں کو فوراں گرفتار کیا جائے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اور کوئی جب بولے ہے تو پھر ان کو مرشی لگتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ باہر جا کر راہو الگاندی ہمیں بدنام کر رہا ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشششگی ہیں اس کے علاوہ جوڑو کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کیڈنی گردو میں پتری اگر آپ دیش ویدیشمن سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردو میں پتری شور خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی ناظرین بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے جی ہاں مختار انساری ہو یا اتیق احمد ہو یا پھر آزم خان ہو آپ جانتے ہیں کہ یو پی میں مسلم نتاؤں کو یا مسلم دبنگ لیڈروں کو ختم کرنے کا جو شریعن تر چل رہا ہے اور جو ناپاک کوششیں یوگی جی کی جانب سے ہو رہی ہے وہ سب جانتے ہیں ابھی فیلحال خیر ہم کسی بھی کرمینل کا مجرم کا سپورٹ نہیں کرے گے لیکن جس انداز میں یک طرفہ کاروائی کی جاری ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں ابھی فیلحال خبریں آ رہی ہے کہ اتیق احمد کو اگلے ہفتے یو پی لائے جائے گا اتیق احمد احمدباد کی سابنمتی جیل سے الہباد یعنی یو پی کو ان کو لائے جائے گا لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتیق احمد کے علاوہ ان کے بچوں کو ان کے بیوی کو ان کی بہنوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اتیق احمد کے بھائی اس کے بھائی اشرب پر بھی پولس کا شکنجہ سکت ہو رہا ہے بریلی جیل میں بریلی جیل میں مدد کرنے والے بھی دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آئی رہا دیں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایو دھیا سے آپ جانتے ہیں کہ ایو دھیا میں ایک پانس سو سال پرانا اللہ کا گھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن بھگوہ آتنکیوں نے اس بابری مسجد کو شہید کر دیا پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں تقریباً انتیس تیس سال تک معاملہ چلا اور پھر کیا فیصلہ آیا وہ بھی سب نے دیکھا ہسی بھی آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے ملک میں انصاف کا قتل اور مدر ہو رہا ہے اور کس طریقے سے انصاف کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے خیر آپ کو یہ یاد ہو دا کہ اب اس بابری مسجد کی جگہ محرام مندر تعمیر ہو رہا ہے مگر ایک زمین مسجد کے نام پر دی گئی ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ ایودھا میں جو مسجد کی جگہ دی گئی ہے وہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام رمضان کے بعد شروع ہوگا بابری مسجد کے بدلے ملنے والی زمین پر تعمیر ہونے والی مسجد کا نام مولوی احمد اللہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے آئینا دن ریاست مہاراشتہ کے قدیم تاریخی علمی متحرک ایکٹیو شہر اور انگباد سے ہمارے ریپورٹر مولانا تیب کا جو پیارا پیارا نام بدلا گیا ہے اور ناپاک حرکت کی گئی ہے اس کو لے کر اور انگباد کے مسلمان بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے احتجاج کو دیکھ کر بی جے پی اور بھگوہ تولہ تل ملا رہا ہے اور مسلمانوں کے احتجاج کو ختم کرنے اور احتجاج کرنے اور کرانے والوں پر کاروائی کرنے کی بات کر رہا ہے خیر اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عمر کمال فاروقی جو ابھی ابھی بیرسٹر بن کر آئے ہیں اور ان کا بڑا زوردار انداز میں اور انگباد میں استقبال کیا گیا اور وہ استقبال کے مستقب بھی تھے ان کی یہ خبر آ رہی ہے کہ تاریخی شہر کے نام بدلے جانے کے خلاف عمر کمال فاروقی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تحریری طور پر درخواست دی ایک سیاسی شخصیت کے خواہش پر اور انگباد کے صدیوں پرانے نام کو بدلے جا رہا ہے تو عمر کمال فاروقی نے تحریری طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر سپریم کورٹ کی توجہ اس طرف مبزول کرائی کہ ایک پولٹیکل لیڈر کے خواہش پر قدیم خوصورت شہر کا نام بدلے جا رہا ہے اور پھر پورے امن کو ختم کیا جا رہا ہے اور ماہور کو بگارا جا رہا ہے عمر کمال فاروقی نے کہا کہ یہ گھٹیا حرکت نہیں ہونی چاہیے آئیے راندر بڑی خبر ریاست مہاراشت کی ممبی سے ہمارے پورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ اسمبلی مہاراشت اسمبلی میں وقف کی زمین کو لے کر زبردست ہنگامہ ہوا مسلم ودایقوں نے خاص طور سے سماجوادی کے ودایق اور نیتہ رئیس شیخ نے اور بھی مسلم ودایقوں نے زبردست انداز میں آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ وقف کی زمین ہڑپنے والوں پر کاروائی کی جائے نائب وزیرعالہ کا ایکشن ٹیکن ریپورٹ پیش کرنے کی یقین دیانی کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے سماجوادی کے اسمبلی رکنش رئیس شیخ نے وقف سوال کے دوران سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا حکومت ایٹی اے کہ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر کاروائی کرے گی آپ جانتے ہیں کہ وقف کی زمین پر ہمارے اپنوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے اور کچھ حکومت نے بھی بہت بڑے پیمانے پر قبضہ کر رکھا ہے جو بالکل ناجائز اور ناپاک طریقے سے کچھ لوگوں نے وقف کی مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپا ہے اس لیے اب آواز اٹھ رہی ہے کہ وقف کی زمین خالی کرائی جائے اور ان لوگوں پر کاروائی کی جائے جنہوں نے اوقاف کی زمینوں کو ہڑپا ہے ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے تریپورا سے جہاں مانک ساہاں نے تریپورا کے سی ایم وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا گزش تک شپت لیا اس پرگام میں وزیر اعظم نریندر مہودی ایسے ہی وزیر داخلہ امید شاہ اور بی جی پی لیڈر ادیش نڈا اور دیگر رہنماوں نے شرکت کی مانک ساہاں نے بد کے روز ایک بار پھر تریپورا کے سی ایم کے طور پر شپت لیا وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا ان کے ساتھ مزید آٹھ وزارانے بھی عہدے اور رازداری کا حلف لیا آئیے ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے یوم خواتین کے کو لے کر آ جاتے ہیں کہ گزش تکل آلمی وومنس ڈے آلمی یوم خواتین وارڈ وومنس ڈے منائے گیا اس لئے آج اسی عنوان پر میں رات میں بیان کرو گا کہ عورتوں کے حق کیا ہے یہ اسلام نے قرآن نے اور پروفیٹ محمد نے بتایا ہے خیر یہ آلمی یوم خواتین کے موقع پر ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ پریسیڈنٹ آف انڈیا دروپدی مرمو کا مضمون کافی وائرل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہر عورت کی کہانی میری کہانی خواتین کی ترقی میں میرا عقیدہ ہے آلمی یوم خواتین کے موقع پر پریسیڈنٹ نے یہ کہا وہی پر گوگل نے خواتین کے آلمی دن پر ڈوڈل کے ذریعے خواتین کو اعزاز سے نبازا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اشوگیلوت راجستان کے وزیر اعلیٰ اشوگیلوت نے بیجے کی پر الزام لگایا کہ سیاسی فائدے کے لیے شہیدوں کی بیواؤں کا بھی بی جے پی گھٹیا طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور کہا بی جے پی کے کچھ لیڈر اپنے سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے شہیدوں کی بیواؤں کا استعمال کرتے وے ان کی بے عزتی کر رہے ہیں خیر لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بی جے پی دوہزار تیرہ میں بیٹی بچاؤں کا نعرہ لگا کر آئی تھی اور بیٹی بچاؤں کا نعرہ لگا رہی تھی ان سات سالوں میں بیٹیوں کی عزتیں اتنی لوٹی گئی اور مہیلاؤں کا اتنا اپمان کیا گیا جتنا ستر سالوں میں نہیں ہوا جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں